وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيرِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا پانچ ماہ حصہ اللہ، رسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتدار، ایتام، مساکین اور مسافران غربہ زدہ کے لیے ہے اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو خمص اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ زمین کے جو کافر زمین ایک مسلمان سے خریدے اس پہ سے اس کافر کو خمص دینا واجب ہے البتہ یہ بات بہت واضح سی ہے کہ یہ کام اس وقت پوسبل ہوگا کہ جب حکومت حکومت دینی ہوگی اور یہ حکومت نبی امام یا نائب امام کے ہاتھ میں ہوگی اگر کوئی کافر زمین کافر زمین کون ہے ایسا کافر جو مسلمان حکومت میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی جان مال اور عزت اور عبرو کی حفاظت نبی امام یا نائب امام یا حکومت سلامی کے ہاتھ میں ہے اب کیونکہ اسے جنگ پہ بھی نہیں بھیجا جائے گا لہذا بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ کافر زمین سے جزیہ لیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ زمین کوئی کسی مسلمان سے خریدے تو اس زمین میں سے بھی خمز اس سے لیا جائے گا تو ایسا کیوں ہے تو یہ بعض ٹیکسز ان سے لیا جائیں گے اور اس کے بدلے ان کی جان مال عزت عبرو اور پھر جو ایک سب سے اہم موضوع تھا سابقہ دور میں کہ جو بھی مسلمان ہیں بلاخر اگر طاقت رکھتا ہے تو اسے فوج میں جانا ہوگا اس زمانے میں فوج میں جانا فقط فوجیوں کو کام نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کو بھی ٹریننگ حاصل کر کے جانا ضروری تھا تو کافر زمین اس جان دینے کے خطرناک مرحلے سے آزاد تھے اور اس کے بدلے وہ ان چیزوں کو دے دیتے تھے پس اگر کوئی کافر زمین زمین خریدتا ہے کسی مسلمان سے تو اس زمین کا اسے خمس دینا ہوگا لبتہ زمین کی صورت میں آیا کافر یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میں زمین خریدوں گا اور خمس نہیں دوں گا تو جواب دیا جائے گا وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا اب اس جانب توجہ دلائیں کہ اس موضوع کا جو اصل تعلق ہے وہ اسی سے ہے کہ کافر زمین کو حکومت اسلامی بہت ساری فیسلیٹیز دے رہی ہے اور فیسلیٹیز کے عوض جو زمانے میں چند چیزیں کافر سے لی جاتی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی اور کافر اس کام کو خوشی خوشی کرتے تھے کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو پھر تو انہیں جنگ میں بھی جانا پڑتا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مشکلات ہو سکتی تھیں تو در حقیقت یہ ان کی جان مال عزت آبرو کے بدلے ٹیکس تھا اسی طریقے سے انہیں جنگ پہ جانے سے چھوٹ تھی جنگ پہ اگر وہ جاتے تو زمانے میں بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ معذور ہو جاتے تھے اور معذوری بھی باز زفہ پوری زندگی رہتی تھی لیکن ایک غیر مسلم شخص اس قسم کی چیزوں کو ادا کرنے کے بعد اسلامی معاشرے میں جنگوں پہ جانے اور بہت ساری چیزوں سے آزاد تھا البتہ کافر کو جنگ میں بھیجنے سے اس زمانے میں جو ایک خطرہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جا کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو جب بھی کافر زمین سے متعلق اور جزیہ سے متعلق گفتگو ہو تو ان موضوعات کی جانب توجہ رہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین